اسلام علیکم گائز تو یہ میری ویڈیو سپیشل آئیشہ کے لیے ہے جو چودہ اگست کو واقعہ ہوا ٹھیک ہے تو آئیشہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایسی کراؤڈ والی جگہ پر لینے کیا گئی ہو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے تم نے چار سو پانسو بندہ بولا ہے اس چار سو پانسو بندے میں تم نے ایک بار بھی اپنے انٹرویوں میں یہ کہا ہے کہ ان میں سے کوئی سو بندہ بھی مجھے بچانے کی کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کی جو قوم ہے نا پاکستان کے لیے جان دینے والی قوم ہے جس پہ تم نے یہ الزام لگا دی ہے کہ پورا پاکستان ایسا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی بیٹی کیا پاکستان کی بیٹی ہو تم نے کیا تم نے حق ادا کیا پاکستان کی بیٹی ہونے کا ہم بھی ٹکٹوکرز ہیں ٹھیک ہے ہم بھی بائٹ جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے جب ایسے تہوارز ہوتے ہیں ہم ویڈیوز لگا کے جائیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا ہمیں پتہ ہے اتنی عقل تو ہے ہمیں اور جو تمہارے ساتھ تمہارے دس بارہ بھائی تھے ان میں سے کسی ایک نے تمہیں بچانے کی کوشش نہیں کی اگر تمہاری جگہ پہ کوئی اور لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ دس بارہ اس کے گئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کے بھائی تو وہ تو وہاں پہ اپنی جان دے دیتے اور اس لڑکی پہ آنچ نہ آنے دیتے اور تمہارے ساتھ جو گئے ہوئے تھے کہ وہ مرد نہیں تھے ان کا تم نے نام نہیں لیا کیا پتہ وہ بھی تمہیں بچا رہے تھے یا تمہیں چھیڑے تھے بیچ کوئی پتہ چلا تمہیں تم نے جس چار پانسو بندے کا نام لیا ہے اس میں سے تم نے ایک انٹرویو میں یہ نہیں بولا کہ اس پچار پانسو میں مجھے پچاس ہی بچا رہے تھے کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے اب تم نے پورے پاکستان کے اوپر بلیم بدنام کر دیا پورے پاکستان کو اگر بات آتی ہے نا ٹک ٹاکرز کی تو ہم بھی ٹک ٹاکرز ہیں ٹھیک ہے تم نے ٹک ٹاک کو بھی بیچ بدنام کر دی گیا کہ میں ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے گئی ہوئی تھی کونسی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے گئی تھی ٹک ٹاک تو کب سے بین ہے اور یہ جو سارے فضول ڈرامیں اب تم لوگ کر رہے ہو نا اس کی ویڈیوز بھی نکل نکل کے جن پاکستانیوں پہ تم نے کچھ فوجی بھی ایسے ہیں کچھ نوجوان بھی ایسے ہیں جو اپنے پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم دے سکتی ہو جان پاکستان کے لیے تم کہتی ہو نا میں پاکستان کی میں اس قوم کی بیٹی ہوں اس قوم کی بیٹی کو کس نے کہا تھا کہ اتنی ویڈیو لگا کے اتنے جھلمٹ میں جائے پاکستان نے کہا تھا اب تم نے پورے پاکستان کا ہمسایہ ملک جو ہے ہم پہ تھو تھو کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاکستان میں ان کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں صرف تمہاری وجہ سے اور یہ جو تمہارے بھائی تمہارے ساتھ گئے ہوئے تھے جس کو تم ریمپو بولتی ہو ٹھیک ہے ان کی ویڈیوز جب لیک ہو رہی ہیں جب ویڈیو بھائی رہا رہی ہیں وہ سب کیا تماشا ہے تمہارا بھائی ہے نا یہ بھائیوں کے ساتھ ایسی عرکتیں کرتے ہیں